ہیلو دوستوں ویلکم ٹو مائے یوٹیوب چینل تو آئی میں اپنے گوادر کرکٹ سٹیڈیوم کے حوالے سے اپٹیٹ دوں گا اس سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی اس چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ ہنواری لیٹر ایسٹ اپڈیٹ آپ کو مل سکے تو دوستوں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کچھ ماہ پہلے گوادر کرکٹ سٹیڈیوم کی پکس وائل ہوئی اور دیکھتے ہی دیکھتے ہی دنیا بھائی میں اس کی پکس مقبول ہوئی اور آئی سی سی نے بھی اس کو اپنے پیج پر پوسٹ کیا اور اس کو دنیا کا خوبصورت ترین سٹیڈیوم قرار دیا تب شائکین کی جانت سے یہ مطالبہ کیا گیا کہ گوادر کرکٹ سٹیڈیوم کو اپگریڈ کیا جائے اور اس میں کرکٹ ہسٹ کی جائے تو اس کو دیکھتے ہوئے پلچستان کی گورنمنٹ نے لوگوں سے یہ وعدہ کیا کہ گوادر کرکٹ سٹیڈیوم کو اپگریڈ کیے گا تو دوستوں جان کمال کی اس پلان کے مطابق انہوں نے یہ کہا تھا کہ گوادر کرکٹ سٹیڈیوم کی کپیسٹری بڑھائیں گے اس میں فلات لائٹس انسٹرال کریں گے اور اس کو اس قابل بنائیں گے کہ انٹرنیشنل کرکٹ ہو سکے لیکن دوستوں انفارشنیٹلی ان کو ایک ماہ پہلے ان کے عوضے سے ہٹا دیا گیا تب ایکسپیکٹ یہ کیا جا رہا تھا کہ ہو سکتا ہے اس پر کام نہ ہو لیکن نئے آنے والی سی ایم نے بھی اس کو بنانے کا وعدہ کیا لیکن دوستوں جو آپ اپ ڈیٹ نظر آ رہے ہیں وہ کیے گئے وعدوں کے مطابق نہیں ہیں آپ جیسے کہ دیکھ سکتے ہیں کہ گوازر کرکٹ شریم کے اطراف میں فلیٹ لائٹس لگا دی گئی ہیں جس ٹائپ کی فلیٹ لائٹس لگائی گئی ہیں ہو سکتا ہے یہ انٹرنیشنل کے لیے کارامر ثابت نہ ہو لیکن دوستوں امید کرتے ہیں کہ بلوچستان گورنمنٹ اپنا وعدے کے مطابق اس کو بنائے گی اور اس کو انٹرنیشنل سٹینڈرز کے مطابق بنائے گی تاکہ انٹرنیشنل کرکٹ ہوسٹ ہو سکے اگر آپ کا اس کے لیٹڈ کوئی بھی سوال آپ میں اس کمنٹ باکس پہ پوچھ سکتے ہیں چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کو لیٹس اپ ڈیٹ مل سکتے ہیں